حلالہ کیا ہے؟ ایک ڈمی پرسن کو لائے جاتا ہے جو ایک پلینڈ طور پر شادی کرتا ہے چند دنوں کی شادی اس وعدے کے ساتھ کہ میں تھوڑے دنوں کے لئے شادی کر رہا ہوں اس کے بعد میں میں طلاق دے دوں گا تو کیا اسلام نے حلالہ کرنا سکھایا؟ حلالہ سکھایا نہیں اسلام نے الٹا حلالہ کے خلاف تعلیمات سکھائی سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی لعنت ہے محلل پر والمحلل لہو جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈمی نکاح ہے ایک بوگس نکاح ہے اللہ کی سزا ہے ایسی چیز کرنے والے پر اور کرانے والے پر دوسری بات یہ ہے حلالہ ایک ٹیمپراری ماریج ہے ایک وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا پروہیبٹ کیا مطا ماریج مطا ماریج کیا ہے ایک ٹیمپراری ماریج ہے وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے کہ اتنے دنوں کے لئے میں شادی کر رہا ہوں اس قسم کی شادی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کیا منا کیا حرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شادی حرام ہے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ شادی ایک ٹیمپراری شادی ہوتی ہے ایک جنیون شادی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ شادی حرام ہے مصنف عبدالرزاق میں آپ کو نریشن ملے گا روایت ملے گی عمر رضیلان سے واللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور قرانے والا لائے گیا میں دونوں کے دونوں کو پتھر مار مار کے سنسار کرنے کی سزا دوں مستدرک حاکم میں صحیح سنت سے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضیلان ہمہ سے اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کام کرتا تو ہم اسے زنا ہی سمجھتے ہیں تو آئیے یہ دونوں شادیوں میں ایک جنیون شادی اور حلالہ شادی میں ہم لوگ تھوڑے فرق دیکھ لیتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ایک جنیون شادی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے لئے ہوتی وہ خوشی کے لئے رہتی ہے ساتھ میں زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن حلالہ شادی اس مقصد کے لئے نہیں ہوتی وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ حرام ہے اس وجہ سے وہ ویلڈ نہیں ہے جائز نہیں ہے دوسری چیز ایک جنیون شادی اپن ہوتی ہے اناؤنسٹ ہوتی ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن ایک حلالہ شادی سیکرٹ ہوتی ہے چپا چپا کی کی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے والد کا نام بھی اسے اوپن لی بتایا نہیں جاتا تیسرا فرق جنیون شادی میں خوشی ہوتی ہے مبارک بادی ہوتی ہے لیکن حلالہ قسم کی چیزوں میں گم ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے کیونکہ گناہ کا کام ہے تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کیا آپ نے کبھی کسی حلالہ شادی کے ولی میں کی دعوت کھائی ہے چوتھا فرق ایک جنیون شادی میں اللہ کی مدد ہوتی ہے انعام ہوتا ہے عجر ملتا ہے اور حلالہ لانت ہے ایک ایسی چیز ہے جو حلالہ نہیں ہے بلکہ حرامہ ہے ایک گناہ ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اور پانچویں اور سب سے بنیادی چیز کہ ایک جنیون شادی حقیقت میں ایک جنیون ہوتی ہے مطلب اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے ایک حلالہ شادی بوگر شادی ہے آئیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران نے اپنی بیوی سلمہ کو تین طلاق دے دیا اور اگر نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ مستعان اگر نعوذ باللہ کوئی حلالہ قسم کا کام کیا جائے اگر سلمہ کے ساتھ کوئی حلالہ کرتا تو وہ حلالہ شادی شادی نہیں تھی وہ زنا تھا زنا تھا اور کیا وہ اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہوئی زنا کرنے کے بعد تو نہیں وہ حلال بھی نہیں ہوئی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے